موسیقی اسلام علیکم ایبیوان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل جی کیسے ہیں آپ سب لوگ چینل پر نیو ہیں پلیز میں نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولے گا اور انسٹرگرام پر بھی مجھے فالو کر لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور انسٹرہ ہینڈل سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر میں اپنا ناشتہ کر رہی ہوں اور اس کو گرم کرتے وقت نان کو میں بلکل بھول گی تھی کہ میں نے ویلوگ بھی شیوٹ کرنا ہے اور یہ کل کا ہی نان اور سالن ہے لیفٹ آور جو دعوت کا تھا تو وہی میں اگلے دن کھا رہی ہوں دعوت کرنے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگلے دو دن آپ کے سکون سے گزر جاتے ہیں اور اسی وہانے آپ ریسٹ بھی کر لیتے ہو جو دعوت پہ تھکان وغیرہ ہوئی ہوتی ہے تو ساری اتر جاتی ہے دو دن آپ کو کچن سے چھٹی مل جاتی ہے اور مزے مزے کے کھانے کھانے کو ملتے ہیں جب بھی میں دعوت کرتی ہوں تو میں نان ایک یا دو ایکسٹرہ مگوالی تھی ہوں تو اگلے دن وہ گرم کر کے میں ناشتے میں ضرور کھاتی ہوں ناشتہ ختم کرنے کے بعد اور چائے پینے کے بعد میں نیچے آئی تھی بلنگ کے اندر جو سپر مارکٹ ہے وہاں پر کچھ چیزیں ختم ہوئی تھی اور یہ ہے جی ہماری بلنگ کے نیچے والی سپر مارکٹ جو کہ کافی بڑی ہے تقریباً سبھی چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں بہلے بچوں نے اپنے سنیک کے لی کچھ لینا تھا اور یہ خود ہی پسند کر رہے ہیں اور یہاں پر ان کی سیلیکشن ہو رہی ہے کیا لینے کیا نہیں اور یہاں سے میں بریڈ لوں گی اور ایدھر بریڈ والی سائٹ پہ کافی رشت تھا ایدھر میں نے کیمرہ بند کر دیا تھا بریڈ بکرتے وقت اور یہاں سے میں کروسرنٹ لوں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتا رہی میں کیا کیا لے رہی ہوں اوپر جا کے نہیں دکھاؤں گی چار پانچ میں کروسرنٹ لے رہی تھی ہیں دو دن گزر جاتے ہیں تو پھر جب ختم ہو جاتے ہیں دو تین دن کے بعد نیچے کا چکر لگنا ہی ہوتا ہے کیونکہ دودھ اور بریڈ اور انڈے یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور میری ایلویرہ جل بلکل ختم ہو گئی تھی ابھی میں ایدھر وہی ڈھون رہی اس سیکشن میں میں آئی ہوں ایلویرہ جل ڈھوننے کیلئے شیمپو میں ایدھر سے نہیں لیتی وہ میرا نیسٹو سے ملتا ہے بریزیلین کیلٹین سمودھ شیمپو میں یوز کرتی ہوں اور یہ تو کریم ہے یہ میں نے غلطی سے اٹھا لی یہ روز والی میں پہلے یوز کر رہی تھی لیکن اس کی مجھے فرائگرنس اتنی اچھی نہیں لگی تو اس بار میں سمپر والی لوں گی ہمالیا کی ہی ادھر پڑی ہوتی ہے اور کوئی برینڈ کی نہیں ہے تو بس پھر یہی اپشن ہے یہی لینی پڑے گی لیکن یہ اچھی ہے روز والی میں مجھے اتنی اچھی نہیں لگی اور یہ سارے فیس کریم اور فیس واش بغیرہ میں یہاں سے نہیں لیتی میں ادھر سے ہی لیتی ہوں یا ایمازون سے اڈر کرتی ہوں یہ بلیچ کریم بھی ادھر سے مل جاتی ہے اور یہ دیکھیں جی فائزہ کریم جو کہ پاکستان میں کافی فیمس تھی ایک وقت میں یہ بھی یہاں سے مل جاتی ہے ساری اس طرح کی وائیڈنگ کریمز یہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور اس کے بعد میں مینگو کی تلاش میں تھی میں نے سنے پاکستان میں مینگوز آگئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا ادھر چیک کرتے ہیں اور یہ کسی اور کنٹری کے شکل سے پتا چاہ رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لگ رہے ہیں یہاں پر ٹیگ اترا ہوئے ہیں لیکن یہ میں نے پہچان لیا یہ پاکستان کے سے ہی آئے ہیں تو میں نے جلدی سے شوپر بھر لیا دس بارہ میں نے ڈال لیا اندازے سے اور اس کے بعد یہ بچوں کا دودھ لینا تھا یہ یہاں سے لیا بس اتنی ہی چیزیں لینی تھی ہم لوگ کاؤنٹر پر آگئے اور یہ جوز بھی میں نے پکڑے تھے یہ راستے میں گزرتے گزرتے مجھے نظر آگئے تو میں نے پکڑ لیا اس وقت میں نے کیمرہ آف کیا ہوا تھا اور اب بس ادھر ہم کاؤنٹر پر چیزیں رکھ رہے ہیں اور میں نے بچوں کو لگایا ہوا تھا کہ آپ لوگ رکھو تاکہ میری بھی ہیلپ ہو بس جی پھر بیل کروا کے ہم لوگ گھر آگئے اور یہ ہے ہمارے فلیٹ کا باہر والا دور مین دور اور میں نے ابائیہ پہنا ہوا تھا میں نے اچھا سے ایک ابائیہ لیا شروع میں ہی جب میں ادھر آئی تھی تو میں نے ایک اچھا سا ابائیہ لے لیا تھا جب میں نے شلوارک میز پہنی ہوتی تو پھر میں نہیں پہنتی جب میں نے ٹرازر شٹ پہنا تو پھر میں یہ پہن کر نیچے جلی جاتی ہوں زیادہ تر نیچے یہ پہن کر جاتی ہوں باقی چیزیں میں نے رکھ دی تھی اور یہ میں نے مینگوز کے لیے کیور سی گولڈن کلر کی باسکٹ آئرن کی نکالی اور یہ سارے میں نے رکھ دی اس میں اور اب اس باسکٹ کو میں فریچ میں رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے یہ تھنڑے ہو جائیں اور پھر کھانے کا مزہ بھی آئے شکر ہے مینگوز کا سیزن آگے میں پچھلی دو مہینے سے انتظار کر رہی تھی کب آئے گا سیزن کب آئے گا سیزن مجھے مینگوز بہت زیادہ پسند ہے حد سے زیادہ پسند ہے بہت زیادہ کھاتی ہوں میں یہ اور اب میں یہ میٹھا کھانے لگی تھی یہ دیکھیں کتنا زیادہ پڑا ہوئے یہ بہت مزے کا بناتا تو اس کو بھی اب تھوڑا تھوڑا کھا کے ختم کرنا ہے تو اب میں نے سوچ ہے یہ بھی کھا لیتی ہوں زیادہ دن نہیں رکھنا چاہیے کھیر کھانے کے بعد پھر میں نے اپنی ویڈیو شوٹ کرنی تھی دوسرے چینل کے لیے اس کے اوپر جیڈ رولر اور گواشا سٹون کے اوپر آپ کو بھی میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں یہ جو جیڈ رولر ہے اس کا ہمارے سکن پر کوئی بینفٹ نہیں ہے لیکن یہ جو سٹون ہے نا اس کا بہت زیادہ بینفٹ ہے ہمارے سکن کے لیے یہ انٹی ایجنگ کے لیے اور سکن ٹائٹنگ کے لیے بیسٹ ٹول ہے یہ کورین سکن کیر میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس لیے ان کی سکن کتنی ینگ لگتی ہے فیفٹیز میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ٹوینٹی فائیو کے لگتے ہیں کیونکہ یہ وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اپنی سکن کیر میں بیسیکلی اس ٹول کے ساتھ ہم اپنے فیس کو مساج کرتے ہیں فیس کی ایکسسائز کرتے ہیں تو آپ کا جو اگر آپ کا فیس جب بھی ہے تو وہ سلیم ہو جائے گا اور ایک ویک میں آپ کو ریزرٹ نظر آئیں گے اور کوکونٹ آئل لگا کر اس کو آپ نے مساج کرنا ہے ڈرائی فیس کے اوپر نہیں کرنا کوئی بھی فیشل آئل اور مارکٹ والا بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس طرح سے کوکونٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا شیئر کر دیتے ہیں اور یہ بہت ریزنیبل ہے آپ لوگوں کو بھی ضرور انکلیوڈ کرنا چاہیے ٹوئنٹی سیون کے بعد یا ٹوئنٹی سیون سے اون ورڈ آپ کو اس سے اپنی سکن کیر میں ضرور انکلیوڈ کرنا چاہیے میں نے تو صبح کا روگنی نان کھایا ہوا تھا اور کافی ہیوی ہوتا ہے اور بڑا بھی تھا تو اس وجہ سے مجھے تو بالکل بھی بھوک نہیں ہے میں صرف ڈینر میں دو منگوز کھاؤں گی اور بس میرا یہی ڈینر ہے تو اس لئے آج میں یہ شامی کباب بنانے لگی ہوں بیف کے اور ڈال کے کیونکہ میں نے صرف رمضان کے بنائے میں اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ملا اور یہ دیکھیں یہ ایک چیز میں انٹریڈیوز کرواتی ہوں آپ سے اگر آپ کھڑے مسالے ویسے نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ بعد میں ان کو نکالنا پڑتا ہے بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ ایک چیز میں نے سرچ کی تھی یہ میں نے وان ٹو ٹین سے لی تھی اس کے اندر سارے کھڑے مسالے آپ ڈال کے اس کو پریشر گوکر میں رکھتے تو اس کا سارا فلیور شامی کباب کے اندر آ جاتا ہے اور بعد میں آپ اس کو ڈسکارٹ کر دیں بس اس کے اندر میں یہی ڈالنے لگی ہوں اس وجہ سے بعد میں نکالنا پڑتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ثابت ہول مسالے یہ ڈالنے بند کر دیئے تھے پسے بھی ڈالتی تھی لیکن شامی کباب میں جو فلیور ان ثابت مسالوں کا آتا ہے وہ پسے موں کا نہیں آتا تو اس لیے اب بس زیرہ اور یہ دھنیا یہ میں ثابت ڈالوں گی اور باقی یہ چیزیں نا یہ میں نیٹ کے اندر ڈال کے اس طرح سے اس کو اندر رکھ دوں گی یہ بیف لیا میں نے بون لیس پیاس ڈالا ہے ہندین ڈالی ہے چیلی فلیکس ڈالے ہیں سارے ثابت مسالے ڈالے ہیں گالک لوز ڈالے ہیں جنجر پاورڈر ڈالا ہے جنجر پاورڈر کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے آج کل مجھے یہ بہت اس کا ٹیسٹ اچھا لگ رہا ہے جنجر پیسٹ کی بھی جائے اور پیاس ڈالا ہے اور اس میں یہ ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو میں نے انسٹینٹ پورٹ پہ رکھا ہے انسٹینٹ پورٹ میں میں فرس ٹائم شامی کباب بنانے لگی ہوں اور پتہ نہیں کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے میں نے سوچا اب لیا ہوئے تو اس کو یوز تو کرتے ہیں پریشر کوکر میں مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جب اس کی ویسلز بولتی ہیں تو بہت زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے اور جب تک وہ بند نہ ہو جائے میں بس سہمی سہمی سے رہتی ہوں ایک دفعہ میرا پریشر کوکر کر دھکن ہوئی اٹھ گیا تھا اس وقت سے میرے اندر خوف پیٹھ کیا ہوا ہے دن کے وقت ہم اکیلی ہی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے افتیاد بہتر ہے اور انسٹینٹ پورٹ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا کوئی ڈر نہیں ہے یہاں پر بس ٹائمر سیٹ کرنا ہے اس ٹائم کے بعد یہ خود ہی بند ہو جائے گا میں شامل کباب دو دن میں بناتی ہوں ایک دن میں ایسے مٹیریل بناتی ہوں دوسرے دن اس کو پیستی ہوں اور شیپ دیتی ہوں ایک دن میں کبھی بھی مجھ سے نہیں بنتے آج کی ویڈیو اتنی تھی ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ